موسیقی اچانک بارش ہونے سے فصل میں انکول پرتکول دونوں پرتکڑیاں دیکھی جارے ہیں اس بار پورے دیش میں کئی ایسے چھدر ہیں جہاں بارش کا بھاگ ہوا جس کے چلتے خریف فصل کا اچھا دان کافی پربھاوت ہوا ہے اور فصل پر خاصا اثر پڑا ہے اگر ہم بیہار راجی کی بات کریں تو خریف موسم ہمارے پر مک فصل کافی پربھاوت ہوئے ہیں جس میں دھان آلو دلہن پر خاصا اثر دیکھنے کو ملا ہے موسوی بھاگ کی مانی تو جون اور جولائی میں بارش ہونی چاہیے جس ماترہ میں بارش ہونی چاہیے وہ ان نہیں ہو پایا ہے اور دھان کے بچھرے کھیت میں ہی جل کر برواد ہو گیا کسی طرح نلکوپو اور جلاشیوں سے پانی پٹون کر کئی جگہ دھان کی کھیتی کی جا رہے ہیں پرنتو سہی سمیہ پر بارش نہیں ہونے کی چلتے فصل کافی پربھاوت ہوا وہیں بیہار کشی وشویدیالے سبور کے ندیشک اور اور ریسرچر ڈاکٹر پی کے سنگھ نے بتائے کی پچھلی بار کے ونسبتی اس بار کسان کافی پربھاوت ہوں گے کیونکہ سمیہ پر بارش نہیں ہوئی اور ابھی دو دن پہلے جو بارش ہوئی اسے بہت زیادہ خاصا اثر دیکھنے کو نہیں ملے گا جہاں تک آلو اور تلہن کو نقصانی پہنچے گا دھان جیسے فصل کو تھوڑا بہت پائدہ مل سکتا ہے پر ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس بار دھان کے فصل پر برسات کا خاصا اثر رہا سبے پر بارش نہیں ہونے کے چلتے فصل پر بھاوت ہوئے ہیں آگامی دو دن پہلے بارش سے بہت خاصا اثر نہیں ہوگا فصل کو ورسز نیول فل سبزیا کو فائدہ پہنچا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹے دو دن پہلے ہوئی بارش سے انکول پرتکول دونوں پرتکری آئے فصلوں پر دیکھی جا سکتی ہے اس بار پورے دیس میں دیکھا گیا ہے بہت سارے چھتر ہیں جہاں پر بارش کا بھاہب ہوا اور اس کے چلتے ہمارے جو کھڑیپ کا اچھا دن ہونا چاہیے بھی ان فصلوں کا وہ بہت زیادے پرہاویت ہوا ہے اچھا دن بھی پرہاویت ہوا اور اس کی بروار بھی سمجھت نہیں ہو پائی اگر ہم اپنے راج بیہار کی بات کریں تو کھڑیپ ہوں سم میں ہماری جو پرمک فصل ہے خادیان فصلوں کی بات کریں تو دھان ہماری پرمک فصل ہے جو پورے سی یوگ جو ہماری چھتر ہے اس کے ساتھ پرتیسط چھتر میں دھان کی کھیتی کی آتی ہے لیکن اس بار جو صحیح سمیہ پر صحیح سمیہ کیا پورے برسہ کا جو سیزن ہے ہمارے یہاں تین ماہ کا سیزن چلتا ہے جولائے گا سپٹمبر اس میں جو باریس کا بیترن بھی کافی اور نیمت رہی اور جو کچھ باریس بھی کئی آو سکتا سے بہت کم اور پرنام اس کا ہوا ہے کہ بھاگلپور اسے چھتر میں مات 50% چھتر میں ہی دھان کی کسی طرح سے روپائی سمبھو ہو پائی اور جو بھی چھتر میں آچھا دن ہوا اس کی پروندھن میں کسانوں کی کمر ٹوٹ رہی تھی حالانکہ سرکار کے دوارہ انہیں ڈیجل کا اندان بھرپور دیا جا رہا ہے اور کسی طرح سے اپنی فصل کو وہ بچا پار ہے تھے لیکن یہ جو دو دن پہلے باریس ہوئی ہے یہ باریس ہمارے سمجھ سے خادیان فصلوں کے لیے ایک بردان ساویت ہوگا ہے یہ دو طرح سے بردان ساویت ہوگے ایک تو جو ہماری خری فصل دھان ہے جس میں اب بالی نکلنے کا سمجھ ہے ایسی عوستہ میں نمی کا بنا رہنا اتیانت آوستہ ہے اسی سے ہمارے دانیں پوشٹ ہوتے ہیں اور بھرپور والیاں بھی نکلتی ہیں اس سمجھ باریس ہو کر ان جو دھان کی فصلیں کھڑی فصل ہیں کسانوں کا اس کو ایک نئی جان آئی ہے اور ہم آسا کرتے ہیں جو بھی فصل ہے اس سے اچھی پیداوار اسے ملے گی ساتھی ساتھ جو ایک بہت بڑا بھوہاگ اس وار اچھا دیت نہیں ہو پایا باریس کے جل کے عباب میں ان شیطروں میں کسانوں کو جو ربی موسم میں تلانی اور دلانی فصلوں کو لگانا تھا اس کے لئے بھی بھوہائی کے سمیں آنے ہی والا لیکن نمی کا ڈپلیشن ہو رہا تھا دیرے دیرے ایسی استثیتی میں ان کے لئے ان فصلوں کی بھوہائی بھی ایک چنوٹی بن گئی تھی اور یہ باریس ہونے سے اب ان کو ایک لمبہ اسپین ملے گا تب تک ہم سنوستے ہیں کہ تاپمان بھی دلانی اور تلانی فصلوں کے بھوہائی کے لئے انکوڑ ہو جائے گا اور ربی کے فصلوں کا آچھا دن کسان سمجھ باریس کے پہلے کیسا تھا کھیتی کا استثیتی باریس کے پہلے سی ترکا تھا خواہ ساتھا بڑیاں پہلی تھا بڑیاں ابھی کیسا ہے کچھ پرواپڑا ہے ابھی بھی ٹھیک ہے لیکن یہی خواہ ساتھ بیماری جو لگ جہاں نا بیماری کے سلتے ہی دیمیج ہو گیا کشا بیماری سمجھ دن میں ہے بیماری اس کا نام ہے جھوکا بلا کشا کلر دھن کا ہو جاتا ہے لال کلر نا اپنا نام بتا دیجئے بھار انٹو یادر انٹو یادر گال خبروں میں اب تک پہ بس اتنا ہی ملتے ہیں فریسے ہی بڑی خبر کے ساتھ تب تک کیلئے نمسکار اور دیکھتے رہیے لوکل ٹی وی نیوز ٹوئی فور انٹو سیون آپ دیکھ رہے ہیں لوکل ٹی وی نیوز ٹوئی فور انٹو سیون سب پر نظر سب کی خبر